رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ سارے دوست اپنے اپنے جگہ پہ تشریف رکھو میں پیر طریقت رہبر شریعت جکر گوشہ علی رسول علی نبی اولاد علی پیر سیم شاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم علیہ آستان علیہ مرر بتالی شریف میں سرکار نو لنگوال آمد دیتے مشام دیت کہنا ہے کہ سرکار ساڑے گناہ گاران دی محفل دی بچ آئے اللہ تعالی سیزادہ دا سایہ ساڑے سرک دے سلامت رکھے تاڑے سامنے سیزادہ شہزادہ بیٹھے لے آلے رسول دے آلے رسول دے شہزادہ دے زیارت کرو آلے رسول دے چہرے آلے بکھنا عبادت ہے آلے رسول دے زیارت کرو تاڑے سامنے آلے رسول دے زیارت بیٹھئے سارے دوست محفت دے نال بیٹھو انشاءاللہ تعالی منقبت پڑھی جائے گی حضور مجدد باغ دی اس تو باہد شہزادہ بھوڑا دا بیان ہوئے گا تو اسی بیان سنو گے تو یاد کرو گے کہ تاڑے پیند دے بچ کوئی سیزادہ آیا سی تو بیان کر کے گیا سی سب تو پہلے پائی کر باغ دی منقبت پڑھنے ہیں اس کے بعد حضور مجدد باغ دی منقبت کہ پھر شہزادہ بیان ہوئے گا سبھی محفت دے نال مل کے پڑھو سلاللہ علیہ گا یا رسول اللہ وسلم علیہ گا یا حبیب اللہ ملتا اس گوند لیلوں پنج تلدی سنا کر کے ملتا اس گوند لیلوں پنج تلدی سنا کر کے جنو پائی کر باغ دی منال پھار پڑھے ملتا اس گوند لیلوں پنج تلدی سنا کر کے ملتا اس گوند لیلوں پنج تلدی سنا کر کے پنج تلدی رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے پنج تلدی رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے اور بڑا خوبصور شیرے کہ پن پچھے آنکھ فریشتے بھی دروازن یوں لگ دے بین پچھے آنکھ فریشتے حسنین دے امیدے پردے دایا کر کے ملتا اس گوند لیلوں پنج تلدی سنا کر کے اور شیر سنو اپنا ایمان تازہ کو کہ کی سیدہ زہرادی میں شان تسانتی نو کی سیدہ زہرادی میں شان تسانتی نو سورج وی نکل دائے تربت دایا کر کے سورج وی نکل دائے تربت دایا کر کے اور بڑا خوبصور شیر کہ حسین یا میرے بچوں سرکار نے فرمایا دو تینوں کھڑا کر کے سرکار نے فرمایا دو تینوں کھڑا کر کے ملتا اس گوند لیلوں پنج تلدی سنا کر کے آسی سارے پائنٹر پاگ دے غلام بیٹھے یہ پائنٹر پاگ دے غلامہ دے واسطہ شیئر کہ پانج تن دے غلامانوں خوف کی مہ شردہ پانج تن دے غلامانوں خوف کی مہ شردہ پانج تن نے بچا لیڑا رحمت تھی نکا کر کے پانج تن نے بچا لیڑا رحمت تھی نکا کر کے پانج تن دے غلامانوں کیونکہ حضور مجدد پاگ دے غلامانوں خوف کی مہ شردہ آئی بیٹھئے اس کر کے حضور مجدد پاگ دے غلامانوں ذکر کرنا ہے کہ حضور مجدد پاگ دے غلامانوں سبھی حباب محبت دے نال سنو حضور مجدد پاگ دی منقبت ہے انشاءاللہ تُسی سنو گے ہار ہار شیر دیرا جڑایا تاٹھی سمجدی میں چاہے گا زمان بھار میں ہے شہرت مجدد علا فیسانی زمان بھار میں ہے شہرت مجدد علا فیسانی کی بڑی ہے دین کی خدمت مجدد علا فیسانی کی بڑی ہے دین کی خدمت مجدد علا فیسانی کی زمان بھار میں ہے شہرت مجدد علا فیسانی کی خدمت ہے مجدد علا فیسانی کی خدمت ہے مجدد علا فیسانی کی خدمت ہے مجدد علا فیسانی کی مجدد علا فیسانی کی بڑی ہے دین کی خدمت مجدد علا فیسانی کی 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 ہے رحمت مجدد علی فیسانی کی فیلانت بن گئی ہے رحمت مجدد علی فیسانی کی زمان پارہ میں ہے شہرت اور بڑا پیارا شیرے کبھی دربار شاہی میں نہیں سر اپنا ہم کرتے فقیرانا تھی یہ عادت مجدد علی فیسانی کی فقیرانا تھی یہ عادت مجدد علی فیسانی کی بڑی ہے دین کی خدمت کمال نور با طلبی شفیق اس کو ملا جس کو طریقت کی ملی دولت مجدد علی فیسانی کی زمان پارہ میں ہے شہرت مجدد علی فیسانی کی بڑی ہے دین کی خدمت مجدد علی فیسانی کی زمان پارہ میں ہے شہرت دین کی جب پیارا شہرت زمان پارہ میں ہے شہرت سورا مجدد علی فیسانی کی صوفی باصفہ پیر طریقہ رہبر شریعت میاں محمد اجمل مجددی نقشبندی پنجتنی جن کی چھتی سال سال آستانہ آلیہ سرہنشی سے وابستگی جنہوں نے تین سو پینٹ پیروں کے مرکزی سید سلطان العاشقین رحمت اللہ علیہ کے بیچ کر رو برو فیض و برکات حاصل کیے سید بدر الدین مخدوم حسین فقیر کامل سے فیض و برکات حاصل کیے ان پر خصوصی انعائت ہے مجھے وہ وقت یاد آیا جب میاں جمیل آمد شرق پر شریف علیہ رحمت اللہ علیہ جب بارگاہے مرشی میں آئے تو مکتوب آشری بغل میں تھے کوئی درویش سات نہیں تھا تو حضرت سلطان العاشقین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میاں جمیل آمد صاحب جاؤ آج سے میرے امام ربانی قیوم زبانی حضرت مجدد الفحثانی رحمت اللہ علیہ یاؤں نگر نگر کوچے کوچے میں مناؤ شرق پر میں میاں جمیل آمد جمیل آمد ہو جائے گا تو وہی رنگ آج مجھے پیرے طریقے طرح برشریت میاں محمد میاں محمد عجمن عبدہ زلالی میں آنا کہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ جو منافقین تھے آستان عالیہ سے باغی ہوئے تھے اشتیاری ہوئے تھے ان کو بھی پھر راہِ ادیب کا نہ راہِ اسلوب کا رستہ پیش کیا تو آپ سب ان کی حساست میں آئے ہیں کیونکہ نسبت ہے پائنٹن پاک کی اور عصبہ حسین اور میرے امام عربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی دوست پابستہ ہیں اللہ پاک صاحب کی حالی قبول کی ہے تو آپ آئیں ہاں جتنے بھی دوستوں نے اس محفے پاک میں حصہ لیا لنگر شریف سے لے کر لائٹن لگانے تک اللہ پاک صاحب کے حالوں کالوں مالوں جانوں علادوں رزقوں عمروں میں ایمانوں میں برک نے ادا فرمائے انشاءاللہ تعالی ایک بزاری ہوتے ہیں وہ لطیفے ہوتے ہیں یہ درباری ہیں جن کو صداد میں اپنی فیوزوں نگاہ سے اپنی کشف نگاہ سے ایسا رنگ چار دیا سید چند پیر سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ میاں اجمل صاحب اگر شرق پر شریح میں میاں جمیل احمد جمیل احمد ہو رہی ہے تو لنگو وار شریح میں میاں محمد اجمل پیر میاں محمد اجمل پیر میاں محمد اجمل پیر بات ہیں نظریں ہیں نہیں تصرف ہے اور یہ محفل انشاءاللہ بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی جائیں گی تو پینٹن پاک کی تاریخ بیان کی تو دوست ایک نے کہا جناب آپ ایک شیر پڑھتے تھے میں وہ ضرور پروی کریں گے آپ کی اوہ شیر تھا کڑی کول میرے پتہ کڑی دا نہیں تے کڑی کڑی پچھاں کڑی ساز کولوں اوہ کڑی جنہوں لکچیں تے چڑی دا پتہ کوئی نہیں اوہ کڑی جنہوں توپتے چڑی دا پتہ کوئی نہیں کڑیاں کرن والے کڑیاں اے جی کڑیاں کوئی آس کڑیاں کوئی بے آس کڑیاں تے کئیاں کڑیاں دے پلچ خوشی ہوں دی کئی کرن آن کو داس کڑیاں سخی وستیاں نو نظران لگ دیاں نے نئی آو دیاں کسے نو راس کڑیاں تے جڑیاں لنگ جنہ سونے دی یاد وچ ہوں دیاں اوہی دے خاص خاص کڑیاں تے کڑی کڑی کی کڑی والے بیکھنے پران جان دے ذکر سرکار دائی تے کڑی سانیاں لا لینی لگی نہیں رینی تے وقت تے آ چاہتیاں مار دائی تے آجا اللہ والیاں دے کول بے جا شاید دے ہی کڑیو وے جس کڑیو بیڑیاں تار دائیں تے کڑی کڑی نا کڑی بلوے ایک کڑی سرکار دے نہ کر دے اس کڑیدہ بٹنا تھو دے پامیں ٹھان کر دے پامیں ٹھان کر دے آجا گناہ گارہ ہو سکتا تیرے تیری کملی دی شان کر دے تو پیر وارش شاہ اللہ رحمہ نے انہا لوگاں دے بارے فرمایا نا جو کشبی جنگے ایس جہان ہوتے موتی کی آمد پہلے اے دنیا تے ہی جو کشبی جنگے ایس جہان ہوتے اوہی روز کی آمد نو لین گے تے بدلے مل گے کرنیاں پرنیاں دے امارنا میں جدوں ہتھی پھڑان گے تے دنیا دار نہ رہے گا کوئی اتھے آشک فقری صحابت رہن گے آپ کو آپ ملوم کر لین گے سب ہو جدوں مامل حشر نو پہن گے تے صحابت وڈیائیاں ساریاں نہیں کوئی ادھر نہیں ہے اسما جور دا جی مارے شاہ نیٹ جنڈیا لڑے دا شگرد مخدوم قصور دا جی الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین وفض صلاتی وقم اسلامی علا سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الولین والآخرین قید الگرل محجلین نبی الحرمین امام الکبرتین صحابے کعبہ کو حسین جد الحسنی والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاہ عامیم الجودی والیتا شفیعنا یوم اجزا دل اللہ المحضون آلوی ماکانا نور الافیدہ دی بالیم سرور القلب المحضون اما بعد فاؤد بللہ امی شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتو مولا فاظن علی مولا انا مدینة علمِ ولی ان بابوها کالا رسول اللہ صل اللہ لہو آلہ وسلم الہسین منی ونا من الحسین حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے ہوں کالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم الہسن و الحسین سید شباب اہل جنت یہ میرے نوجوان آنے شہزاز جنت کے سردار ہیں اور میرے امام عربانی مجدد الفیسانی کی حدیث فرمایا میرے ہزار سال بعد میرا ہم نام پیدا ہوگا نورِ عظیم و شان ہوگا دو جابر سلطان بادشاہوں کے درمیان ہوگا اور جس کی وجہ سے میری امت کے بے شمار شخص داخل جنت لیے جائیں گے تو آپ کا کیتا ہے این ریابان پرستم میکنم کے ربِ محمد اس کہ میں رب دی عبالت اس تو کیتی کہ محمدِ عربیدہ رب اے مجدد الفیسانی اگر محمدِ عربیدِ رب نہ آؤں بے لیکن میں ربنو رب نہ ماندہ خدا کہاں رہتا تھا یہ معلوم نہ تھا تیری زمان سے سنا ہے یا رسول اللہ اب جب آخری ایام کے جس کا میں مولا اس کا علی مولا طریقِ حقاق اٹھائی مبسروں کی طریق ہے کسی ایک کی نہیں حضرت امامِ عظم ابو حنیفہ امام حنبل امامِ شافی امامِ مالت امام بصیری امام غزالی حتیٰ کے دیگر مامالت کے تاریخ آخری ایام آپ کی خرافت کی حضرت علی کرم اللہ واجو کریم جب حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مروان جوائی نے مہرِ نبوت کو چرا لیا انگوٹھی کو چرا لیا ہاں بنو حمیہ نے جب شام کی حکومت میرے مابیہ کو منتقل کر دی گئی اور کوفہ کی حکومت ولید کو منتقل کر دی گئی اس بدبخت مروان نے یہ کہہ دیا کہ مہرِ نبوت کومے میں کر چکی ہے لیکن ان کی بیٹی مریم نے تمام تحریریں حتہ کے اور خلیفہ کا موٹ چرا کر مہر لگا کر تحریر لکھ کر اور مصد والوں کو قتل کا حکم دیا اور شام قبو تمام دارالفتنا کو بازار اور جیس صحابہ کی شہادتیں ہوئیں کون صحابہ اکرام تھی حضرت طبو ذرگفاری بنو امیہ کے ہاتھوں حضرت عثمانِ گنی کے زمانہ میں اور حضرت عبداللہ ابنِ محصول جن کے بارے میں حدیث تھی اے لوگوں اگر قرآن سیکھ نہ ہو تو جا کر عبداللہ ابنِ محصول سے سیکھا کرو جو فیقہ ہنسیہ کے رہبر بھی ہیں ان کی شہادت پڑی بے دردی سے ہوئی ابو صفیان کے ہاتھ حضرت ربیہ جنہیں میرے سونے کملی والے کا موضوع کرتے تھے اسنا کے دولے فرمانے لگے آج مانگو ربیہ کیا مانتے ہو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پدا کامیو اب یا رسول اللہ جیسے میں یہاں موضوع کلا رہا ہوں آگے بھی یہاں موضوع کراتا رہا ہوں ان کی شہادت بے دردی سے ہوئی حتی کہ ان نام بار صحابہ اکرام کی شہادتوں میں بغاوت کا فتنہ کھڑا کر دیا اور وہ فتنہ جو حضرت عثمانے گنی کا گراؤ کر دیا گیا حتی کہ پانی بند کر دیا گیا حضرت علی کرماللہ وجل کریم نے پھر حسنین کریمہ کو بے جا کہ کوئی عثمانے گنی کا دربادہ نہ پھلان پھر اندر جائے اور حضرت غازی باس علمدار کی ڈوٹی لگائی کہ پانی ہاں بے جئے لوگوں نے اتراز کیا کہ اگر حلی پانی نہ بے دے تو عثمان کا کام اسی وقت ہو جانا تھا جب یہ رکھنے شہادت ہوگی شہادت کے بعد آب دس دن تک مساجد نے نہیں آئی رجیدہ ہوگی اور تمام صفحہ بلاغ تمام صحابہ اکرام نے تین دن جا کر حضرت علی کے گھر کا گھراؤ کر لیا فرمایا آپ اگر منصبِ خلافت پر نہ آئیں تو ہم آپ کے دروازے سے نہیں جائیں گے تمام صحابہ اکرام حضرت علی قرم اللہ و عجل کریم کو جب مسجد نبی میں لے کر آئے اور صحابہ اکرام کے وفادار لکھتے جگر محمد بن ابا بکر جو مو بلے بولے بیٹے تھے اور رب اللہ بن عمر جو شانہ بشانہ چلے تھے وہ جید صحابہ تھے میرے ماویہ کے ساتھ ایک بھی صحابی نبی اور جب جنگے جنبل کی چلافیوں نے شعاریوں نے حضرت فیشہ صدیقہ کو اونٹ پر نکال کر حضور پاک کے نلانے پاک نکال کر وہاں مصیب تاکہ نعرے لگا دئیے گئے حضرت علی کے لئے یہ اور مشکل ہوگی اور جنگے جنبل پہلی جنبل اونٹ کو کہتے تھے وہ وہ خون ریز جنگ پہلا مسلمانوں کا سیادی تھا جب آفر آپس میں قتل و گارت ہوں لیکن دار الفتنہ نے بیعتیں توڑ کر تلہا نے حضرت دبیر نے حضرت دلی کی بیعت چھکنی کر دی اور پسرا پر حملہ کر دیا اور حضرت ربیہ کو شہید کر دیا گیا اور مارک گشتر نقلی جیسے اور محمد بن عبد بکر جیسے تمام اتنی رکافریں کھڑی کر دیں کہ حضرت دلی اتنی رائتیں دیتے رہے شاید یہ اپنی آگ میں سمار لیں میرے ماں بھی ہر بار پانی بند کر دالا لیکن میرے مولا علی نے پانی بند نہیں کیا کیونکہ منکل تو مولا خاضن علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا نبیان نسری جو بنایا رابضہ کر اس دعایا اس قابل جاؤنا علی جاندائے مشہور سی زمانہ کعبہ سی بھتخانہ انہوں کی بلا بناؤنا علی جاندائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بل بل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غصیہ آستان علیہ سرحاند شریف جیوے 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 آستان علیہ لنگوال شریف اور جنگ سفین کا وہ منظر ہوا اور جس میں بھوٹ پڑ گئی انہوں نے کہا علی جنگ نہیں کر رہے علی تو بار بار رہتے دے رہے ہیں وہ اتنے ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو حضرت علی چاہتے تھے اپنی آخر اسمار لیکن تین بات بختوں نے این لیلات القدر کی رات تابع کا گناہ پکڑ کر ایک نے کہا میں علی کو قتل کروں گا اب تہربان میں مل جاؤں مہروان اور دوسرے نے کہا میں میرے معاویہ کو قتل کروں گا دوسرے نے کہا میں عمر بن ریاض کو قتل کروں گا جو جالی نکالی کا محاصر تھا اور تحرینوں کے دیئے صحابہ کرام کی صفوں میں رکھنے ڈال دیئے گئے اور جنگ سپیم میں نیزوں پر قرآن اٹھا کر اپنی جان بچائے اور جب اکری رمضان اٹھارہ رمضان مبارک آپ مسجد قفا میں داخل ہوئے عبد الرحمان مل جم دھر گیا اس نے کہا ایک وقت میں مولا علی سے بیت المالے نے گیا تھا تو آپ نے کہا بات کرین شخص ہوگا وہ جو علی کی داری کو خون سے رہین کرے گئے مجھے دیکھے گئے لیکن اشسکندی جیسے ردداروں نے حضرت علی داخل ہوئے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اکری رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئے اور جو حضرت مام حسین اللہ علیہ السلام کی پدائش ہوئے تو حضور پا شمس دہا بدر دجا بہل دوجو سکھا بہل لطف و عطا کرنک انتہار رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے فرمایا گھٹی کے لئے کیا ہے بیٹا فرمایا اببا جان کھجوری شہد ہے کیر ہے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ میں حسین کو خجوروں کی نہیں کھیر کی نہیں شہر کی نہیں اپنی زبانیں مبارک نکالی اور مام حسین علیہ السلام نے چوسنا چکا اور جبریدیہ بھی جب پانی لے کر آئے عشے مردہ سے فرمایا جبرید یہ پانی کس لیے ہے فرمایا جناب مام حسین کے خسل کے لیے ہے فرمایا یہ پانی واپس لے جاؤ میرا حسین تو پاک ہے تاریخ شاہد واپس بے دیا گیا جب نیدے پہ سورہ مضمبل آپ آتے ہوئے بھی پاک فرمایا میرا حسین پاک ہے یہ مجھ میں سے ہے میں اس میں سے ہوں اس کا چلنا میرا چلنا اس کا بیٹرہ میرا بیٹرہ اس کی محبت میری محبت اس کی اداوت میری اداوت اس سے پیار اس سے پیار یہ انگیر کر دیا اسرہ کے دولے نے شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی آمام فاطمہ دے آمامت فاطمہ دی نبی فاطمہ دے نبوت فاطمہ دی رسول فاطمہ دے رسالت فاطمہ دی علی فاطمہ دے بلائت فاطمہ دی شجاہت فاطمہ دی جرت فاطمہ دی حیاء فاطمہ دی وفا فاطمہ دی بنتے رسول سیدہ تہرات طیبہ شرم و حیات ملکی سالار فاطمہ الہی بھاگے بنی فاطمہ کہ برکہ علی ایمہ کلی خاتمہ گردہ و تم رد کلی برکب منو دستو دامان اعلی رسول سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غصدیان آستانالیہ سرحاند شریم جیوے جیوے آستانالیہ لنگوال شریم یہ دو احادیث مبارک تھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے صحابت کو قرآن مجید حوالہ نعضت المجالس جس کتاب پہ کوئی شک نہیں ہے راوی کوئی مولوی نہیں ہے حضر انسوی مالک صحابی رسول دلان سورہ رحمان قرآن پاک کی اس میں عید کریم آئی مر رجل بہرین یلتا کیان خابی ایئی علیہ ربی کماتو کسی بان مر رجل بہرین میں نے دو دریا جاری کیے یلتا کیان مزارے کسی کا ہے کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے مالک وہ دو دریا کشمیر سے ہمالیہ سے دیری ناک سے کابل سے کہاں سے نکالے خرمایا ہر کب نہیں مستر بہرین ممبول بہرین چامیل بہرین مستر بہرین سیدنا ابراہیم خلیبہ سے جاری کیا وہ دو دریا گھوں تھے خرمایا ایک حساق علیہ السلام دوسرے اسمائل علیہ السلام پہلے میں نے حساق علیہ السلام کا بہر جاری کیا دو نہرے نکالے موسی علیہ السلام اور شیب علیہ السلام پھر یلتا کی یان میں نے بہر بن اسرائیل کو جمع کر دیا پھر میں نے اسمائل علیہ السلام کا بہر جاری کیا ارے یہ چلتے چلتے بہر جب حضرت عبد المطلب کی جانا پڑے تو میں نے حضرت عبد المطلب سے دو شاکھیں نکالتے ایک حضرت عبداللہ کی شاکھ دوسری حضرت عبداللہ کی شاکھ عبداللہ کے گھر محمد مصطفیٰ آگے ابو طالب کے گھر علی المرطل آگے ایک نبی بن کر ایک علی بن کر ایک پیغمبر بن کر ایک حیدر بن کر ایک شہر علم بن کر ایک باب علم بن کر ایک جترے ایمان بن کر ایک قلدے ایمان بن کر جا پہلی نظر بیت اللہ میں حضرت علی کرم اللہ وزرکریم نے چیر عبداللہ رکھے دوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی تو فرمایا یلتا کہ یہاں میں نے ان دونوں بہروں کو جمع کر دیا پھر میں نے علی کرم اللہ وزرکریم کے ساتھ بنتے رسول اللہ سیدہ تاراتے تیبہ سیدہ تنسا فاطمہ بزارک ایک نبی بن کر ارے چلتے چلتے جا مدھیانہ میں پہنچے یلتا کہ یہاں جب یہ ملے ان کا نکاہ ہوا پھر یاخرو جو منہو ما لولول مرجان تابعی کیا لائرہ پھر میں نے دو مدھی پہلا کر دیا ایک لولو ایک مرجان ایک چھوٹا ایک بڑا تفسیر ایک حسن ایک حسین حسن حسن حسین مفون کیا نکلا احسان اشائی بلائی خوبصورتی نیکی اچھا برداؤ کرنے والا محنت ہے بلائی حسن بڑا حسین حسین چھوٹا حسین اور اب پوچھا مالک تمام مومن کے دعوے کرتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں میں بھی مومن ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں میں بھی مومن ہوں ہر ایک جو مومن ہوں بڑا ہے تم ہی بدلاؤ کہ مومن کون ہے فرمایا جس کے سینے میں میری محبت شدید ہے تو یہ کون لوگ تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک جان مال اولاد سے بڑھ کر مجھ سے پیار رکھ رکھے گئے تو یہ کون ہیں تو لامہ اکبال رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم نہید کی حسین ایک تدائیس نعرہِ کپیر نعرہِ سال نعرہِ رسال نعرہِ حیتری نعرہِ حسیع جیوے 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 آستان آلیہ سرہند شریف آستان آلیہ لنگوال شریف قبلہ اجمل صاحب کی محبت ہے ورنہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پندرہ دن بخار میں مختلا رہے یہ ان کی محبت ہے جو کھینچ کر لئی اور ہمیں آپ تک پاکوں کا پیغام بچانے نہیں اندازِ بیان اگرچہ شوک نہیں شاید کے تیرے دل میں اتر جائے گی ہم فرمایا اسوائے حسین کو برے سڑیر میں حضرت مام حسین علیہ السلام کا قول ہے ساڑھے نو سو سال فرمایا پھر برے سڑیر میں ہندستان میں یزید سرد کھلے گا ابو فید فیدی جیسے امیہ خاندانوں میں سے اور میرا عاشق ہوگا احمد ہوگا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سردار نکانا سر ہنددہ مینہ ہنددہ سار نقشبندیاں فتح کر شدی آئے دین احمد تبلیغ کر کے ناکر اگر کے گفر داوٹی آئے سد کے جامہ مجدد دے ہندستان چڑھا ہندد سر دے گھڑے آئے سردار سونے الفیسانی نے تک امار کے شرط مکڑے آئے تو پیر زہور باشا فرما دے ہیں پیر ہمارا شیخ مجدد ساکی ہے نکھانے کا سابر اندوں میں حال جدہ سر ہندی وستانے کا سر تاب آدھ رویش بنایا شاہوں کو سلطانوں کو ہاتھ دین کے بندے خادم توڑ دیا بچہانوں کو اور حضر سلطان اللہ شکیر احمد 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 کی نظر شیخ کیا جا مرش میں پیروں کا جمع گفیر دیکھا تو بیک تیار کہنے لگے واوا مرد بتالی تیرے پاک جا گے سید بادشا علی دا لال آیا بگڑی ہوئی تقدیر بنان خاطر الف سانی دا پاک خیال آیا سخی آپ تے سخی دا پت پت زندہ کرن کو آس مسئال آیا نام عاشق حسین قربان تیرے سید سونا سخی باد کبھال آیا تے بابا سید مہر بان آج مرد سرند بنائی بیٹھے اور لوگ کھوڑوں کو سون انہیں لوگ بدلے عاشق حسین کپڑے بھائی بیٹھے کرے معاف جے پیرہ تے آخر ماں سارا یار تے بچے سمائی بیٹھے دردہ بھولتا نہیں رب دی سو انجھے پتا تو پیس بٹائی بیٹھے میں قربان جائے حدیثیں آئیں پیر آنے پیر دست آئی حضرت آنے بغداد ہی پانچ سو سال پہلے اپنا چھوکا مبارک آرک فرمایا میرے پانچ سو سال بعد سرحان شریف کی دردی آمد مجدد الفیسانی پیدا ہوگا یہ میرا خرقہ تک بنچا دیں چشتیوں کے قرآن حضرت عبدال آئے چشتی آل مار اس طریقے کیونکہ حلیفہ عجمال صاحب بھی ایک طریقہ کو پہنٹ نہیں فیاد ہاں کیوں جب قادری کیوز و برقاد بھی آگئے اور چشتی جب حضرت عبدال آل چشتی آل ماجد اپنے پیرو مرشد حضرت عبدال قدوس چشتی گفت اور چار سو کلو بیٹر دہلی میں پورے ہندستان کان انٹر بنت مرکز امام رفیو دی رحمت اللہ علیہ مجود تھے جب رات پڑاؤ کیوا تو دونوں ولیوں کو الحام ہوا کہ یہاں ایک شہر کی دمیر کی دیوار دھائی ایک ہستی آن بات تو حضرت عبدال عبدال دین نے باشا کو گم دیا اور صبح جب دیوار بنی رات کو گر جاتی تین دن مسلسل ہی کام ہو آم ہو لوگ آئے انہوں نے کہا جناب پیرو مرشد وہاں دیوار کھڑی ہو دیوار فرمایا اچھا میں صبح دیکھوں گا کون جو ہماری دیوار کھڑی نہیں ہونے دے رہا تو میں قربان جاؤں جب حضرت امام رفیو دین مجدد باق جد دیم جد آج جان نے نظر مار تو تو دیکھا شاہ شکر دین بولی کرندر کھڑی سبح تم پکڑا ہوگے لگاؤں گا اے خطہ سرہند کروں کیا میں تیری بات ہے تیرے تصور سے روشن میرے دن اور رات سجدان کیا جس نے شاہ جہان گیر کے آگے دربار سے ٹکرا گیا ہو کاتیو بطال معلوم ہے مجھ کو جس طرح سرہند بنا تھا تعمیر تجھے کرتے رہے شاہ و اندرات سجدان کیا جس نے شاہ جہان گیر گیا گیا دربار سے کرا گیا وہ گات بطال کیسے بھول سکتے ہم سرہند شریف کو اس میں مدفن ہے ہمارے باقی بزارات ادھر پاکستان میں حضرت سلطان العاشق کی سرہند سانی کی بنیاد رکھ جب ہجرت کی ہاں ہجرت کر مرشی میں پینٹ سال کی جنگ کی گذاری اور میں ایک گھٹ بھی تکانے طریق کی سیچ ہو رہا چند پی ساب کو پی بیر باشا مشایق نے قائم مقام سجادہ نشی نونی سو بیاسی نے منتخب کیا بابا جان کی جان اور میں چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا جب جان پی صاحب نے مجھے مقالے اور تقریر لکھنا شروع تھے ہم نے بابا جی کے ساتھ ہر گھتی ہر آخر آنے پہ اپنے پیغام کو جاگر کی اور خواجہ مسوم موری والا اس وقت جہادوں میں چل کر رب میں پرچی پہک رہے تھا ہم نے اس کو بھی معافی نہیں دی علی پھر سیدہ کی سٹیج میں میں نے کہا دیکھو ہاں جب مقالہ مکمل کی آخر میرے امام اربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی کا مکتوبہ شریف ہے کہ جس نے میرے سلسلہ آلیہ بھی خونچی آواز اللہ کی سطائن لگائیں اس نے تعمیر نہیں کی تخریق گاری اور تشت گردی کی تولامہ اکبال فرحاتے ہیں جب شیخ مجدد کی لہت اس خاق کے میرے فلک مطلع انوار اس خاق کے ذروں سے شرمندہ ہیں سطار اس خاق میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار گردن نجکی جس کی جہاں گیر کی آگے وہ ہند میں ہے سرمائے ملت کن گیبان اللہ نے بروقت کیا جس تو خبردار اس کے نفس گرم سے ہے گرم یہ اہدار کی ارضی جنہ میں فکر ہو اتا مجھ کو آئی صدا سل چلائے فکر ہوا مل ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بہدار عارف کر نہیں چکانا ہو پیدا ہو جس ترنست دار اے پگنا تو لڑن دی گدی لڑن دی امی دی کھ عارف کا نہیں چکانا ہو پیدا ہو جس تردست ترہوں نے چڑھایا نشہ مستی سرکار آنکھیں دی بینہ ہے لیکن نہیں بیدار جب آگے گئی بہار آئے پسینے سے شراب ہو رنگ زرنگ آہیں سر حضر شیخ نور محمد قادری رحمت اللہ دوڑے سرمایا بیٹا کیا ہوا بھائی ابباجان میرا منا اہل اہل اللہ کے مزار خالی نہیں ہوا کر فرمایا جب میں داخل وں میں تو اتنا سنا جات تھا اتنی خاموش تھی کہ انسان کیا چڑھی کیا پرندہ بھی نہیں جب آگے بہت بڑا ایک خال درواز جب میں نے درواز کھولا تو سید محمد آشکو سین حضور قطب سید امیر محمد رحمت اللہ ہزاروں کا اس طرح سب کی قلب کی طرح توجہ ہیں تو بے اختیار کہانے لگے محبت جن کی سچی ہے وہ کفر یاد کرتی ہیں لبوں پر مہر خموش دلوں میں یاد کرتی ہم نے تو پرگرام دو آیا لیکن صاحب زادگان وہ انہوں کو بھی صوبت دے ہاں بینک سروس کی تلیق سے آشنا ہے محبت شاہ صاحب پھر ایک پلالا میں چلے گئے قیوم شاہ بھی آشنا تھے ہم نے جب حضر سردان العاشق کی کو چانپی صاحب کا اکیلا نام کا نشت نارا تکبیر نارا ریس حالت نارا ریس حالت نارا حیدری نارا غصیہ پیر سی شاہ حسین شاہ صاحب آستان علیہ سرحاند شریف جی وے جی وے آستان علیہ لنگو وال شریف تو چانپی صاحب فرمانے لگے جناب آپ میرا نام بکار تو اب بھائی جوان ہوگی پانچوں کے نام دوں تو کہنے لگے شاہ شاہ ان کو بھی پیر بنائیں بابا جی کا مشہ بہت بڑا ان کو بھی چلائیں ابھی جمع جمع آٹھ سن نہ ہوئے تھے اور آستان آلیہ ملشی کیرون مرحون کے منتشر ہونے لگی حضرت سلطان العاشقین اور ان کے سکون کرنے کے دن اس فقیر کا عمل جن کے بارے میں پیر کبیر شاہ مدد دلالی سجادہ نشیب چورا شیئر نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے جب چورا شیئر میں پہلی دفعہ سید محمد عاشق حسین رحمت اللہ لے تشریف لے کر گئے تو میرے جسے کوڑ کی بماری اسے بھی پھلا دو مجھے یاد ہے چورا شیئر کے پیر تو گیا بی بی بھی اس وقت زمین پہ سوئی جب حضرت کو الوید آتی تو میرے دادے حیدر جاہاں تک دے جاہاں تک دے جاہاں پہ پیر ممشے مچ حیدر جاہاں کی دل بڑے فیصلے حاصلے بڑے ہوڑے ہوڑے آپ چھوٹے بھائیوں پہ اعتماد کر کے بہت بڑی کفانی کی ہے آپ کے پاس بیٹو باور ہے جب جاہاں استعمال کا حق کی عادت دی ہے سجادہ نشینی نہیں وہ چیلم کی رکارن مجود ہے تین سو پیس سٹ میروں کو بلانے والے سید جن فیل سرکار رحمت اللہ ہے اور یہ مسکین سید شاہد آج دی بی دی مجود ہیں رکار مجود ہیں ہمارے پاس اور جب یہ استعمال کی ہے اگر ٹھیک ہے پیر مسئول مشہد ٹھیک جن نیت اسمبلی توڑ کے دوسری دجھے ساتھ جا نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غصیہ آستان آلیہ سرحد شریف جی میں جی میں آستان آلیہ لنگو آل شریف الحمدللہ اور قیادت نمایہ سجادہ رشین ابھی مجود ہے وہ بیان اپنے میں سنا وہ ڈی وی بھی میرے پاس ہے وہ قیادت ابھی حضرت سلطان العاشقین کو جب شیخ پڑھا چند شورش پسندوں نے بلا لیا اور قرائے کے مکان جڈیالہ ٹوٹ پر لے گئے اور جب بابا جان جانے لگے میں اور چان پیر صاحب کھڑے ہیں کہنے لگے اچھا بیلی اور رب رکھ بابا چان پیر صاحب سب دائی رب رکھ گندے یار اتنے درہ پائی رہی نینا کہا بابا جی درہ جی شپے کہ میں قرمان جاؤں سیئے سلطان العاشقین رحمت دلال اندے درویش پوچھ دے چھے چان پیر شاہر شاہر اسی دور گیا چان پیر صاحب اچھن لگے جناب جا رہے اکھا چان سو اکھا نہیں جسم جا رہا روت مارے پاس مرکز مرکز شریف ہی ہے یہاں میری بھول دیا کہ ابھی حضرت سلطان العاشقین کا خرانہ پورا ہوا تو سانی سلطان العاشقین سیئے جن پی سرکار بھی بے وفائی کر گیا ابھی ان کو سال نہ ہوا جب صدی نشید منتخب کیا گیا میں اور اتنی بڑی اتنیش آئی اس دن حضرت مام حضرت اللہ کا چیلت بھی سفرت کہ ڈاکروہ جواب نے دیا کہ مو دی ہاں جب بدن آتا ہے نا پڑتا ہے تو سائن چک تو کرتے کوئی اپنا ہی سمجھ کر سزا دیتا ہے الحمدللہ ہم نے مرر شریف کی انکوں کو آواز کا ہر پروگرام منایا آج بھی مانہ پروگرام اُرس پنجل پار یارہ اکبر اور تین دین تیرہ چودہ پنجل چند پی سرکار کا اب جب میں قدل کی شریف نے کہا شاہ مولا علی کا موضوع تھا مولانا صاحب میں ٹھاکے کی بنال مہار میں شروع کی تو پروفیسر صاحب اٹھے انا کہ مولوی صاحب موضوع شاہ علی میں تُسی کتر جاندے پہ ہسی چل لیں پیر مسون شاہ فورم کہا لگے پیر کی اٹھو میں دن سمنٹ در رہ گے روزہ کھڑا ہون کی اٹھو ہون کہا لگے جناب بابا جی رہ مزار نا کھار نا جی مسجد بڑھ لی ہے نا کل یون پشار مسون شاہ احمد روڈ پہ لے کے جائے روڈ پہ دربار ہونا چاہیے مجھے گصہ اور تائش آئے کیا وجود کو سم نہیں ملنے دے رہے میں یاد رکھو آپ اگر سلطان العاشقین کا حجود جائے گا تو ملن شریح میں جائے گا نا پیال بھائی منائے دیں انشاء اللہ ہمیں مرد پاورتی ہے ہمارے بابا نے الحمد اللہ آج بہم فیملی کو لے کر آج کے دلکی میں طالب ہر چکی تھے ایک کوپی جو جانت کے نظر کر رہا ہے جان شنی کا وہ بھی دربار چھوڑ گے بھاگ گیا 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 پھر آپ پھر آپ پھر آپ شروع کرنی پھر آپ نے شروع کر دیئے فرضوں کو پھو گئے اور دوسرے وہ بھی بھاگ گئے اور آج دن ہوئے ہیں میں نے صرف پیر اجمل صاحب سے بیان کی کہ حضرت سلطان العاشقین کی زیارت میں فرمانے لگے اب شاہ اٹھ کھڑے ہو جائیں اب ظاہر کا مجھو کریں ان کی انتہا ہو چکی ہے تمہاری امتدار ہو چکی اور بابا صدیق ان کے ساتھ پھر آپ کو بہت یاد ہے اس نے کہا میں نے خواب دیکھا قدر کی شریف میں وہ دادہ خواب بیان دیکھتا کہیں یہ دو پیر میرے مخالف نہ ہو جائیں تو مرشیب میں کے دوستوں نے کہا بھا خواب تھی تو بابا سنی کہنے لگے میں کیا دیکھ لاؤں فجر کی وقت کا نماز ہے بزرگوں کی بہت بڑی کتار ہے حضرت سید سلطان العاشقین کھڑے ساتھ سید چاند پیر سرکار حمد علیہ کھڑے ہیں ادھر سے پیر سید شاہد حسین کا آمامہ بابا آقا حضرت آگے سے چاند پیر صاحب نے شاہد شاہد کتنوں کو آت لگایا اور فرمایا بیٹا جماعت کریں تو شاہد شاہد صاحب نے انکار کیا تو میں حضو کر رہا تھا آخر رکھا تو چاند پیر صاحب حمد علیہ نے بلند آباد میں تکمیر پڑھنا شروع کر جب میں جلدی سے حضو کیا تو پیر شاہد صاحب نے مکمل جماعت کر پھر دعا کے لئے حضرت سلطان العاشقین کی طرف شہرہ کیا انہوں نے کامیہ دعا جاری رکھی جب دعا کر تو میں گرمان جاؤں ادھر دائیں چند پیر تھے مہین سلطان العاشقین تھے سینٹر میں سید شاہد اسے رکھ تھے تو فرمانے لگے ہر کلی کی ایک اپنی تصویر ہوتی 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 جب بھی اکبیر باشا دعا نے کہنا بانچوں صاحب دالگان عزیز لیکن زیادہ عزیز لوگ جو عاشق اکسیل پر کر لئے ہم بس ہوتنے والے نہیں کہ بیٹ لے کے گریسے نہیں ہم اس کو جو سلطان آج فقر لیا یہ گواں ہیں اور گاڑی ہم بھی کچھ کر سکتے ہر چیز نہیں زندہ خودی فقیری بھی شہر شاہی میرے طریق عمیس فقیری خودی نہ بیٹ غریبی میں نام پیدا کر پر انتوں کی دنیا کا درویش ہوں میں شاہی بناتا نہیں کبھی آشی آنا فرمایا بیٹا جن نے پیری نہیں فقیری کرنی آپ اور دو جو آگ کہتے جی ان پیروں نے شلعہ فکر ہوا تو آپ کرایات دی دی میں فقر کا در کھلا رہتے کمی نہیں آتی یہ در کھلا ہی کھلا ہی لگے گا لگا کر گیتے جو آگ جلی ہے بجی تو نہیں شاہ کمنہ حری جلی تو نہیں عشق آگ دبی حری بجی تو نہیں جفا کی تیک سے وفا شار و قدر سلب ادا کر جو کی تو نہیں نعرہ تبیر نعرہ ریس حال نعرہ ریس حال نعرہ حیدری نعرہ رسیہ پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب آستان آلیہ سرحان شریف جی 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 آستان آلیہ لگو شریف ان تفانوں سے کہہ دو ان تفانوں سے کہہ دو اپنے رخ کو بدل لیں ہم وہ پت لیں جو جڑ جائیں گے ہوا کے جون گوں سے رفل اپنے جان کے تکبر سے دیکھنا ہم آگے ترون کے بزار دیکھنا پتہ پتہ ڈالی جالی حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گلح نہ جانے باگ سارا جانے ہم مکر کیا ہے تو ادھر رسولتان العاشق نمازیں ادھر نہ بھی رہی ہیں دو تار پاندھ میرے مجدد تاک دیار پر اولاد فرمانے لگے مرید ادھر ہی ہم تمہیں باعث برکت کی شادت ہم نے تمہیں چشتی فیر سوہر بھٹی سے بھی نماز دیا اور کلندی تماری عطا ہے تم صداعت ہو عاشق جان یہ مجاہد جتنا پیچھے اتنا آگے جائے گا یہ ولی ایک کامل کے جبلے تھے جب ادھر سلطان العاشقین رحمت اللہ علیہ نے پہلا اس سے پنجن پاک فرمایا یار جن کا صدقہ کائنات بنی ہے میں نے ہاں چاپ نہیں دیکھا کہیں اس سے پنجن پاک بھی منایا جاتا ہو تو چلپی صاحب کہنے لگے جناب یہ شاہ شاہ صاحب منایں گے تو جب میں نے پہلا پروگرام منایا دو تین بھی بلکل بدخل ہوئے چانتہ صاحب عید بیمار تھے اندر ہجرے میں لیٹھے ہوئے تھے حضرت سلطان العاشقین تھیں اور اتنا عظیب اجتماع ہوا اس میں اہلِ نشی بھی آئی اہلِ عدیس بھی آئی اہلِ ملوپن بھی آئی تمام آئے اور جاں میں نے بیان فرمایا مظفر شاہ صاحب نے بیان فرمایا مبشر شاہ صاحب آقل والے انہوں نے ناشی پڑی تو حضرت سلطان العاشقین احمد اللہ نے دوافہ آئی تو جب کھانے پہ جمع ہوئی تو میں مسکر آکے کہنے لگا میں جناب آئی دکھنے لیں بساتا ہے اندر ہوئے مہنی آگیا جناب آئی دکھنے لیں بھی آئی اور جناب آئی دکھنے لیں بھی آئی ہاں اے ولی ایک کامرہ نہیں آئی انشاءاللہ اچھے بزاری لوگ یہ میں کر سکتے ہیں ہاں خلیفہ آجمال صاحب تتنا آگیا کہ رسوسی نگر آنے ہاں نگر نگر جب میرے امام عربانی مجندت الفرسانی رحمت اللہ جناب آئی دکھنے لیں اور اس وقت ہوں سیکھ کو برند کر رہی ہے ان کا نام کیوں نہیں چمکے گئے چمکالے والے جب کاتے ہیں عدی راہ چاہو بے آرام کر کے اسی اٹھ کے کار کبامنے ہاں اسی آن جگہ بار وجود اندر شمائش کچھ جا جلامنے ہاں کومے نینہ لگیر شنان کریئے جلا سکتیاں لدشن پامنے ہاں تے پینڈ پینڈ پھنڈ پھنڈنا جو تہتاں گھر و گھڑی کو لکھ جگامنے ہاں جنو عشق دے مشکدی خبر ہوگے انو اپنی گل سنامنے ہاں اسی رکھڑے لیار ملا دئیے دکھ درک دیاں لیدنا توڑنے ہاں سیر تے آئی بلال ڈال دئیے حکم رب رہنا چا موڑنے ہاں ہاں چندرہ زوب دوستانہ سی آخر بھائی پیر بھلے شاہ سرکار کیونکہ عشق جی ترجمانی پنجابی حبان نے کی تھی کسے زبان دے کورو نہیں ہوتی نعرہ تنبیر نعرہ رسالت بولا بولا نعرہ رسالت نعرہ حیدرین نعرہ غصیہ آستان علیہ سرحد شریف پیر سید کیاد حسین کیا صاحب جیوے 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 آستان علیہ رب گوال شریف فرماؤں دے جگلوں متان دے منبالے رندے بچھنے رہے تے جبے پاکے لمبے پھڑکے تسبیح کرنشکار بتھی رہے بینہ عشق محیدے کسے کامنی سچ دیتے رہے بابا اگرام سیدی نظر فرماؤں دے نام ایش ارام چکیتا نام ارشم پھٹ ہندائیا نام ہیر زہیر زتینے کوئی گہرا رمز کھمایا نام چنگ منہ آنے بچھ کوئی پیر فقیر جایا غلام فریدہ ایک کوئی ایک چکیتا جیڑا نیو رنجے سنگل آیا غلام فریدہ ایک کوئی ایک چکیتا جیڑا نیو رنجے سنگل آیا جے تیرہ کچھ لگ دا نہیں جے تیرہ کچھ لگ دا نہیں جے تیرہ کچھ لگ دا نہیں جے تیرہ کچھ لگ دا ہے پھر سب لو دسنا پیانا جیڑا لکیا نظر نہیں آمدہ نیو تیرا کی لگ دا ہے جیڑے لے تُو لکے جاندی چوری جیڑا بڑھنیا تیری مجبوری نیو تیرا کی لگ دا ہے سچی سونی کی دی مرگی نیو تیرہ کچھ لگ دا جیڑا لکیا نظر نہیں آمدہ جیڑا لکیا نظر نہیں آمدہ تی کچھو نظر آمدہ ہے رب رب کر دے بڑھے ہو ملہ پندت سارے رب دا کھوج کھرانی لبیا سجدے کر کر ہارے بلے شاہ رب ہونوں ملدہ جیڑا پیر دن منوارے بلے شاہ جا 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 وڑنے مندر مسیتاں کدی من اپنے وڑیا ہی نہیں روزہ میں شیطان نہ لڑنا ہے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں بلے شاہ سمانی اور نیاں پھرنا ہے جیڑا گھر بے ٹھرم پھڑیا ہی نہیں تو اللہ کریم ساڑے پیر اجمل سامدہ زالی سجادہ شیلنگو با شیلنگو سیتے کاملاتاں فرمائے جی میں فیوز و برکات اسوائے حسین اسوائے ہوتو مجدد الفیسانی کو نگر نگر میں بچا رہے ہیں کل کیوں جو اینکن کا نام ہوگا جو اس کو یاد کرتے ہیں وہ اس کو یاد کرتے ہیں فاج قروم آج قروم تم آج لنگو وال شریف میں ذکر کر رہے ہو تو اللہ تبارک تالہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہے کہ وہ دیکھو میرے محبوب کی آپ کو بٹھا کر پیر میاں محمد عجبال صاحب اتنے عاشقوں کو بلا کر میرے میرے محبوب کی میرے پیاروں کی باتیں کر رہے ہیں خدا فرشتوں میں ذکر کرتا ہے ہاں فاز قرومی آج قروم ہاں جے بلے شاہ اللہ اللہ کی تھی رج بلے بلے شاہ جے نولہ خداری اللہ اللہ کی تھی آج نولہ خداری ہوگی جے دادہ میں اللہ اللہ کی تھی گملی والے دی شریعت مجاگر کی تاں داتا داتا ہو ہاں گنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گڑی ہیں سر پہ کھڑی ہیں آخری میں چند پیر کے چند دشاروں پر اختتام کروں گا یہ تو ان کی محبت ہے جنہوں نے ہمیں بلا لیا ورنہ پندران تھی سن علم ہے کہ بخار بھی مبتلا تھی الحمدللہ اللہ پاک مجدد پاک حضرت ماموس اللہ اسلام نے زور پاک کے صدقے میں ہماری حاضری قبی کی اور انشاءاللہ یہ حاضری قبول ہوتی رہیں گی یہ اجتماع بڑھتے ہی جائیں گے بڑھتے ہی جائیں گے لنگو واشی کہاں اوڑے پروکستان میں آئے گا یہ ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ تو چند پیسا فرماؤں دیں اے زندگی پتنگ دی دوروں دیں آخر ایک نیک دن ٹوٹ جانی زندر زمین و سجنہ سب چھوٹ جانی بڑھتے ہمیں زمین تیری جمع پونجی تے جسو سوٹ جانی تے آشک رین گے صدا یاد چند پیر ورنہ پرید کانے ساری لپ جب تے فکر ملے فکر ملے تے چوک سلام کریے فکر ملے چوک سلام کریے پاہ میں کننا بھی ہالوں بھی ہالو چند پیر تنگ خیال دے کورنا بیٹھ پاہ میں کڈڈا بھی ملیدہ لالو بھلو تے آخر شہر نظر کردے نہیں تیرے عشق چھنا چھنا چھکے ہو ایک ایک انگ بکھرا تیرے دین دا تنگ بکھرا میرے لین دا رنگ بکھرا من باہت زمانے بچ کئی ہوڑ بھی رنگ دے دیں پر بابا میرا رنگ ہر رنگ بکھرا ان آکھیاں نو بابا جی تیرا شہر نیج لگدہ یہ میرے رنگ جنو لگدہ اس ہی دا جنگ بکھرا من باہت زمانے بچ کئی ہوڑ بھی ڈک دے دیں پر بابا میرا ڈک ہے ہر ننگ نالنگ بکھرا تیرے دین دا تنگ بکھرا میرے لین دا رنگ بکھرا انہ ملک رنو بابا جی اے ہو جیا فڑ چھڑتا ہر ویکھن والا آکھے ایدہ پھڑے آئے انگ بکھرا چان پیر نو بابا جی اے ہو جیا انگ سڑنا ساری بنیا پکار اٹھے بابے دم لنگ بکھرا مامالینہ اللہ البلال مبین صداق اللہ العظیم آخرین گنا سونیا تیریاں انمول صفاتا مکنیاں نہیں سامو دے مک جانے تیریاں باتا مکنیاں نہیں دنیا دے کل فسخنے مک جانے اے غزلان کی تگاوریں ساری مک جانے کملی والیاں تیریاں آتا مکنیاں نہیں سامو دے مک جانے تیریاں باتا مکنیاں نہیں سونیاں تیریاں کدن خراتا مکنیاں نہیں سامو دے مک جانے دیریاں باتا مکڑیاں نہیں منیاں اکبر اسگر بچڑے میرے قسم خدا دی نانا ایوی تیرے نہیں ہو جانے جے رازی ہو اور صلاح کا مکڑیاں نہیں سا مکدے مک جانے دیریاں باتا مکڑیاں نہیں آنکھیاں پاک حسین جیکل کی گرمہ آنکھیاں پاک حسین جیکل کی گرنا دیریاں فلا دا پانی پھینکے کی گرنا مل جانے جے تو ہو اور صلاح کا مکڑیاں نہیں سا مکدے مک جانے دیریاں باتا مکڑیاں اللہ پاک ساتھی آزی قبول کرے سبھی دوست کھڑے ہو جائے محفظت کے ساتھ اسلام پڑا جائے گا اس کے بعد شاہ صاحب دعائے خیر کریں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزمینہ جی سوہانی کھڑی چمکاتے باکہ چاند جی سوہانی کھڑی چمکاتے باکہ چاند مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ جانے 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 پیش کرتے ہیں لانا سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سوروردیہ، انشائیہ، کبریہ، کلندریہ، شکاریہ، خدریہ، تمام نیاں روحان پیش کرے خاص کا پیرانے پیر دستگی حضرت گوہ سے آدم جیرانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاچ پیش کرے حضرت ایمام اربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاچ پیش کرے اور شدرت شاہن شاہ بہا دین مقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ دی بارگاچ پیش کرے اور خادریہ مہین الدین چشتیہ، میری صدیر رحمت اللہ علیہ دی بارگاچ پیش کرے اور حضرت شاہن شہاب دین سوروردی بارگاچ پیش کرے اور کلندر قبلی آمند صدقین انحال اللہ پاک اس محفلوں قبول کیتا اور جنہیں بھی اس محفل پاک در شامل و انشیر آستانہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ حسینیہ لنگوال شریف انہوں نے انکار پذیر محفل کی اللہ پاک جتنے بھی اس محفل میں شامل ہوئے جتنے اپنی دلی طمن نائے لے کر رہے ہیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دعا فرما جو بے احلاد ہیں ان کو صحابے اولاد فرما جو دنیا کے اشاروی بھنسے ہوئے ہیں ان کو شرح شتان شرح حاصل سے محفوظ فرما اور پیرو مرشد کا سایہ ان پر ہمیشہ دائم دائم رکھ اور سب دوست جنہ جنہ میں اس محفل پاٹی سالے آئے اپنے دلی طمن ناما لے کر صحابے آلنچ کالنچ مالنچ جاننچ ایماننچ لفکانچ جمرانچ اولادنچ ایماننچ برکت آرتا فرما شرح شتان شرح حاصل کا محفوظ فرما کچھ ہوا ایسی چلی ہے ہر بشر ناشاد ہے وقت ہے امداد کا یا مصطفیٰ فریاد ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضیٰ سوزِ صدیق دے دلوں کو مرکزِ محرِ وفا کر حریمِ کبریا سے آشنا کر جنہیں بخشی ہیں نانِ جبیتوں نے مونِ قوتِ بازوِ حیدت بھی عطا کر یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے اور کبھی ہے حقیقتِ منتظر نظرالباسِ مجاز میں ہزار سجدِ تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں نہ حسن میں رہی وہ شوخیوں نہ عشق میں رہی وہ تجلیاں نہ غد نبی سی تلپ رہے نہ خم از علفِ ایاز میں نہ کہیں جہاں میں ایمان ملی ایمان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے افوے بندہ نواز میں جب کبھی سر بسجدہ ہوا زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ایسا نماز شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ایسی نماز سے گزر ایسے قیام سے گزر نماز تیری بے سرور عمام تیرا بے حضور کل ایک شریدہ گاہی نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا مصر و اندستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں ہمیں بلان سے کیا واجتہ جو تُس سے نعاش نہ رہے غضب ہیں مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے بغاڑ کے بار رو کا اُڑیا اپنی عزت بنا رہے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں ستم ہو کہ باد ہے بے عجابی کوئی بات سبر ازما چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دے کیا چاہتا ہوں ذرا سا دل مگر شروع اتنا وہی دن ترانی سنا چاہتا ہوں بری بزم میں راج کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں کہ جنت رہے مبارک زادوں کو میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں نہ پوچھ ان خرکہ بوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو جیرے بیدہ لیے بیٹھیں اپنی آس تینوں میں جلا سکتی ہے شمہ خوشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کیوں نہیں ملتے یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں جنہیں میں ڈونڈ تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانا دل کے مکینوں میں وفا کے لیے ڈونڈ کو دل ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں میں ان کو برا کروں یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا اقبال میں خود بھی شامل ہوں اپنے نبتہ چینوں میں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کے مرضے کون کا جارہ اللہ پاک ملک پاکستان دیتے اپنا خاص فضل کرم فرمان اور لیڑے حکمران اللہ پاک انہوں تاکنا ہیمتان دے تاکہ تیری مخلوق دی خدمت کر سکا راہ اسلوب عاشناک سوڑے ہیں اور جتھے جتھے ساڑے مسلمان پر کفار دیزا چاہیں اللہ پاک انہوں نصروں من اللہ وفاتوں قریب تا فرمان اور یارب ہاں کہ ننہ حلی صاحب دا زب سی اے خاصہ اے خاصہ انہوں سے اب وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیز میں وہ آج غریب الگربہ ہے جس دین نے تھے دل آکے غیروں کے ملائی اس دین میں بائی سے بائی جدا ہے وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے جراغا اب اس کی مجالس میں نہ بکتی نہ دیا ہے جو دین آیا تھا تفرقی قوام کے بٹانے اس دین میں خودان تفرقہ پڑا ہے اے کشتی امت کے نگے وہاں یہ دوا ہے بیڑا یہ تباہی کی پنار آن لگا ہے اللہ پا لنگو وال شریف دیتے اپنا خاص فضل احساس ترنا آلیا نو راہ دن چگنی ترکی تا فرما اور زیرے سونے نامور دامشن انہ دے پیانے دامشن گاری ساری اللہ پاک ساڑے شہر یار لگتے جگر پیر محمد اجمل صاحب اللہ پاک اچھا روز ہر مئیہ فرما اور جنیا بھی ندی پریشان دور فرما کیونکہ تیرے نام لے وانے سونے تیرے کوئی پناہ کی دن تو ہی دین والا سونے سونے ساڑے اللہ تکرم کر الہی باق منیف حام تبر کول ایم کنی خاتی اگر دعوت امرت کنی ور قبول مند دست دعوان آل رسول انجام بالخیر اول خیر ظاہر خیر باطن خیر وصل اللہ تعالی لارسول خیر خلق نور اشیر زینت فرشیر محمد وال صحاب وہل بیت اجمہین رام تک دوستو محفل سماء بھالی بھی آئے محب دینا دیل دی روما دینا آئے کلام بھی داتا صاف ہوندے نہیں دو آدم جنہیں کیا سال بڑا پیارا سی وہ بھی کچھ نہیں لیا سکی انہیں کیا آواز بڑی پیاری سی وہ بھی کچھ نہیں لیا گی جنہیں گل بڑی خڑی سی او گل میرے داتا علی جو احمد اللہ فرد احمد تسی آواز آدم تسی گل اللہ جنہیں بڑے مہم پر دینا عدد دینا کیونکہ عدد اللہ چشتی دی سندر جنہ صلی نیاج صاحب اجازت دی کیونکہ خود اس فقیر اجازت دی موسیقی